وہیں لوگ سبا چناف دوہزار چوبیس کے لیے تاریخوں کا اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے لیٰذا تمام پارٹیاں اپنے اپنے سطر پر گھٹمنن اور تیاریوں میں جٹی ہوئی ہے اسی کڑی میں آم آدمی پارٹی نے شکروار کو سنسد میں بھی کیجریوال کیمپنگ لانچ کیا اسی کے ساتھ ہی دلی کے سی ایم اور آم آدمی پارٹی کی راشتری سنیو جک اروند کے جریوال نے دلی کے لوگوں سے سبھی ساتھ سیٹوں پر پارٹی کو جتانے کی اپیل کی ہے دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال اور پنجاب کے سی ایم بھگوان طمان نے شکروار کو اپنا لوگ سبا چناف کا پرچار ابھیان شروع کر دیا آم آدمی پارٹی نے اپنے اس کیمپین کا نام سنسد میں بھی کیجریوال رکھا ہے دونوں نتاؤں نے پریس کونفرنس کا رسکی گھوشنا کی بھگوان طمان نے کہا کہ آم آدمی پارٹی کے بڑھ رہے ورچستو کا کارن اروند کے جریوال کی سوچ ہے آم آدمی پارٹی دیش کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے دلی والوں سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں نے بہت پیار دیا آم آدمی پارٹی کی جڑے دلی میں جو جمعی آپ نے ایک بار ستر میں سے ستاسٹ سیٹ دی دوسری بار ستر میں سے باسٹ سیٹ دی ایسا بمپر جو فتوہ ہے مینڈٹ ہے وہ کہیں نہیں ملا سرک کارن دیش میں تو کارن کیا ہے یہاں پہ بار بار کیجریوال جی کا جیتنے کا کہ ہم کام کی راجنیتی کرتے ہیں ہم نفرت کی راجنیتی نہیں کرتے ہم نام کی راجنیتی نہیں کرتے ہم کام کی راجنیتی کرتے ہیں محلہ کلینک بننے شروع ہوئے سکول اچھے ہونے شروع ہوئے بجلی مفتانی شروع ہوئی تیرتھ یاترہ شروع ہوئی بزرگوں کے لیے گھر گھر راشن دینے کی بات ہوئی یہی چیزیں ہم نے ڈاپٹ کر کے پنجاب میں اس کو ڈبل ٹپل کر کے گھر رکھا ہے پنجاب میں 829 مہلہ کلینک ہو چکے ابھی تک ایک کروڑ سے زیادہ سوہ کروڑ کے آسپس لوگ وہاں پر آکے دوائی لے کے جاتو ٹھیک ہوکے جا چکے ہیں جب ٹیسٹ کروا چکے ہیں ایک کوئی بڑے آسطال میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی وہی سیم کے اجریوال نے کہا کہ میں نے ہر پریوار کا حصہ بن کر دلی کے لوگوں کی مدد کی ہے میں نے دلی والوں کا بیٹا بن کر کام کیا ہے میری کوشش رہتی ہے کہ دلی کے ہر ویکتی کو اچھا علاج ملے ہر پریوار کے بچوں کو اچھا شکشہ ملے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں آپ سے یہ دلی کے دو کروڑ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور نفرت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اتنی ضرورت کی کہ آپ نے تین بار دلی کے ایک چھوٹے سے آدمی کو ایک معمولی آدمی کو دلی کا مکھے منتری بنا دیا یہ آپ کا قصور ہے آپ لوگوں نے تین بار ایک معمولی آدمی کو دلی کی کرسی پہ کیوں بٹھا دیا اس لیے بی جے پی والے ال جی اور کیندر سرکار آپ سے نفرت کرتے ہیں بدلہ نکال رہے ہیں وہ آپ کا ایک بھی کام میں نے بندنیوں نے دیا انہوں نے بند کی پچھلی سال دوائیہ بند کی میں نے لڑ لڑ کے ان سے دوبارہ چالو کرائے پچھلی سال انہوں نے ٹیسٹ بند کی ہے میں نے لڑ لڑ کے دوبارہ ان سے چالو کرائے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے سات ایم پی بنائے تھے وہ سات ایم پی کہاں تھے جب آپ کی دوائیاں بند کی جارہی تھی جب آپ کی پڑھائی بند کی جارہی تھی جب آپ کے یوگا بند کیا جارہا تھا جب آپ کے اسپتالوں کی دوائیاں کہاں تھے یہ ساتوں ایم پی یہ تعلیہیں بجا رہے تھے یہ تعلیہیں جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے یہ ایم پی تعلی بجاتے ہیں ہیں بڑی خوشی مناتے ہیں پارٹی مناتے ہیں دلی والے بیمار بڑھ گئے جب آپ کے بچوں کی بڑھائی رکھتے ہیں یہ ایم پی تالیاں بجاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں پارٹی کرتے ہیں جب آپ کے بچے ترستے ہیں کسی چیز کے لئے جب آپ کے گھر کے لوگ ترستے ہیں کسی چیز یہ ایم پی تالی بجاتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم نے پال رکھا دودھ پلا رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کو کیوں جب سنصد کے اندر آرڈیننس پاس کیا جارہا تھا دلی کے لوگوں کا حق چھینہ جارہا تھا کہاں تھے یہ ساتوں ایم پی یہ ساتوں ایم پی تالیاں بجا رہے تھے ایل جی کے پاس جا جا گے یہ ساتوں ایم پی آپ کے کام رکواتے ہیں کیوں دیتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو ووٹ اگر آپ نے ستر میں سے چالیس سیٹ دی ہوتی یہ بی جی پی والے سرکار توڑ دیتے گرا دیتے کھرید لیتے ڈرہ دیتے میرے ایم ایلیز کو یہ تو آپ کی دعا ہے آپ کی کرپا ہے آپ کا اشیرواد ہے آپ کا پیار ہے کہ آپ نے ستر میں سے باسٹ سیٹ دی اسی طرح ایسے جیسے آپ نے ویدان سبا میں میرے ہاتھ مجبوط کیے اب سنصد میں میرے ہاتھ مجبوط کر دو سنصد میں میرے کو ساتوں ایم پی دے دو جو انڈیا گھ بندن کے ہیں ساتوں ایم پی دے دو یہ سات ایم پی میرے سات بڑے بڑے ہاتھ بن کے کام کریں گے اگلی بار ال جی کام روکے گا یہ ساتوں کام کرا کے لائیں گے اگلی بار اگر کے اندر سرکار کام روکے گی یہ ساتوں کام روکے کام کروا کے لائیں گے اگلی بار سنصد کے اندر آپ کے حق مارے جائیں گے یہ ساتوں ایم پی سنصد میں اٹھ کے آپ کی آواز بنیں گے میں آج آپ سے یہی مانگنے کے لئے آیا ہوں یہ ساتوں ایم پی اگر ہمارے آگئے تو آپ کے بیٹے کے ہاتھ مجبوط ہوں گے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے کام روک پا موسیقی